سوڑ پی کا سٹام پیپر سوڑ پی میں ہی لے سکتے ہیں ہمیں اضافی پیسے بڑھنے کی ضرور نہیں ہے اپنا سٹام پیپر خود سے کھری سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جب ہم سوڑ پی کا سٹام پیپر سٹام فروش سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً تین سو ساڑھے تین سو روپی کا دیتا ہے اس طرح وہ دوڑھائی سو روپی اس پر منافع لے کر ہمیں سوڑ پیوارا سٹام پیپر دیتا ہے تو اب گورنمن آف پنجاب نے یہ سہولت دیا ہے کہ ہم خود سے جو ہے وہ اپنا سٹام پیپر سوڑ پی کا سٹام پیپر سوڑ پی میں ہی لے سکتے ہیں تو آج میں اس ویڈیو کے اندر یہ طریقہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنا سٹام پیپر خود سے کھری سکتے ہیں سیم اتنے ہی پیسوں میں جتنی اس کی ویلیو ہے ہمیں اضافی پیسے بننے کی ضرور نہیں ہے یعنی کہ سوڑ پی کا سٹام پیپر سوڑ پی میں ہی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سٹام جو بڑی مالیت کے وہ بھی ہم اسی طرح سیم ویلیو کے اندر لے سکتے ہیں اتنے ہی پیسے ادا کر کے جتنی اس کی ویلیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جیسٹ ایڈوکیشن سب سکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا بڑن دبا دیں تاکہ میری اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکیں یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اس ٹام پیپر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن سے مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ پر چینل لوگوں کے لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک بلیک رنگ کا بلوک نظر آئے گا کلک فار لنک تو اس پر جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کا یہ لنک جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس پر جا کر آپ کلک کر سکتے ہیں اور ویڈیو کی ڈسکریپشن سے بھی آپ کو یہ لنک مل جائے گا یہ دیکھیں پہلے نمبر پہلا ہے چلان فارم نمبر 32 سی اے یہ ہے جی آپ نے 32 سی جو ہے سٹیم فارم کے لیے جو آپ نے سٹیم فارم کے لیے جو ہے پے کانی اس کے لیے آپ یہ چلان فارم کیٹ کر سکتے ہیں اسی کی سے یہ نیچے مقصد فرپس کے لیے جو ہے وہ آپ کے یہ چلان فارم یا مقصد فرپس کے لیے یہ دیئے گئے ہیں لنکس ان لنکس پر جا کر آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب نیچے آجیں تھوڑا سا تو یہ ہے جی تو دیکھیں یہ ہے جی چلان فارم لوڈ ڈینومینیشن جنریٹ نیو چلان فارم ٹو پے لوڈ ڈینومینیشن فیز تو جو چھوٹی مالیت کے سٹام پیپر ہوتے ہیں مثلا سوڑ پے کا سٹام پیپر سوڑ پے کا سٹام پیپر ہمیں کم کم تین سو ساڑھے تین سو روپے کا ملتا ہے تو اس طرح یہ چھوٹی مالیت کے سٹام پیپر جب ہم ادھر سے لیں گے خود سے تو یہ ہمیں سو کا سو میں ہی ملے گا تو اس لیے اس طرح کے جو سٹام پیپر اس کے لیے آپ نے اس آئیکن پر کلک کرنا ہے اس آئیکن پر کلک کر کے آپ یہ چلان فارم جو ہے یہ جنریٹ کر سکتے ہیں سو روپے کا دو سو روپے کا تین سو روپے کا جو چھوٹے جو سٹام پیپر ہوتے ہیں تو یہ میں اس پر کلک کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ ونڈو اپن ہو جائے گی تو اس میں ہے جی کہ میں تصدیق کرتا ہوں کرتی ہوں کہ فراہم کی جانے والی تمام معلومات میرے شناختی کارڈ میں دیئے گئے کوائف کے این مطابق ہوں گی تو اس میں جو بھی معلومات دینی ہے وہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے مطابق دینی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا حلفیہ بیان ہے اور کسی بھی قسم کی فراہم کردہ غلط ملومات اور ان کے نتائج کی ذمہ داری اس ٹام پیپر سیٹیفیر جاری کانے والی سرکاری اداری ایجنسی پر آئید نہیں ہوگی تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری میری اپنی ہوگی تو اس لیے آپ نے ادھر جو بھی ملومات دینی ہے وہ صحیح دینی ہے اور اپنے شناختی کارڈ کے مطابق دینی ہے تو نیچے دو بٹن بنے ہوئے ایک بنا ہوا اگری کا اور اگلا ہے بنا ہوا ڈس اگری کا اگر آپ اس کو ڈس اگری کر دیں گے تو آپ اس پر اپلائی نہیں کر سکیں گے آپ پیچھے چلے جائیں گے اس لیے آپ میں اس کو اگری کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اگری کا بٹن دبا رہا ہوں تو یہ والا نیکسٹ فارم اوپن ہو گیا ہے تو اب اس میں دیکھیں چلان فارم لوڈ نومنیشن کے کم جو مالیت کے سٹرام پر ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے چلان فارم فیل کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر اپنا بیسک انفارمیشن تو بیسک انفارمیشن میں کیا ہے کہ چلان ڈیٹیلز آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر سلیکٹ ڈسٹرک اس میں آپ نے اپنا ڈسٹرک سلیکٹ کرنا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈراؤپ مینیو اوپن ہو جائے گی یہ ٹھیک ہوگا اب اس میں تمام ڈسٹرک آ جائیں گے یہ بہاول نگل بہاول پور بھککر ٹھیک یہ سارے ڈسٹرک ہے اس میں سے جو آپ کا ڈسٹرک ہے وہ آپ نے ادھر سے سلیکٹ کا لینا ہے تو یہ میں ڈسٹرک سلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر نیچے جو ہے سلیکٹ تحصیل ٹھیک ہے تو یہ تحصیل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ نیچے آپ بٹن دبا دیں یہ والا جو ہے ٹھیک ہے اس سے ڈراؤپ مینیو اوپن ہو جائے گی یہ والی تو اب آپ نے یہ اس در سے اپنی تحصیل لاہور کینٹ مارڈر ٹاؤن جو بھی آپ کی تحصیل ہوگی وہ آپ نے ادھر سے تحصیل جو ہے وہ اپنی سلیکٹ کا لینا ہے اب نیچے آجائیں اپلائی تھرو کس کے ذریعے آپ نے اپلائی کرنا ہے خود سے اپلائی کرنا ہے یا کسی اجینٹ کے ذریعے سے اپلائی کر رہے ہیں تو اگر خود سے کر رہے ہیں تو یہ سیلف کا بٹن جو ہے اس کو سلیکٹ رہنے دیں اگر کسی اجینٹ کے ذریعے تو نیچے یہ اجینٹ ہے اس کو اس طرح سے سلیکٹ کر لیں تو میں اپنا خود کرنا ہے اپٹلائی اس لیے میں سیلف پر دبا رہا ہوں تو یہ جو اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ سلس کو دبا دیں اس کے بعد نیچے آجائیں Appliquent Information تو اس کے اندر آپ کی نیچے آپ کی information ہوگی جو بندہ اپلائی کر رہے ہیں اس کا سارا data آ جائے گا وہ ادھر آئے گا تو ادھر ساب سے پہلے آپ نے ادھرے لکھنا ہے نیم تو ادھر آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے جو آپ کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے مطابق ہے اپنا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ سامنے رکھ لیں اور اس کو دیکھ کر آپ میں ادھر اپنا نیم لکھنا ہے تو ادھر تھوڑا سا کلک کریں گے آپ ادھر نیم کے نیچے ادھر کلک کریں گے کی بورڈ اوپن ہو جائے گا تو ادھر اب میں اپنا نیم لکھنے لگا ہوں آپ اپنا کمپیوٹرائز شناکتی کارڈ سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنا نیم لکھ دیں ٹھیک ہے میں نے اپنا پورا نام جو ہے شناکتی کارڈ کے مطابق ادھر لکھ دیا نیچے جو ہے یہ ہے سی این آئی سی ادھر نیچے تھوڑا سا کلک کریں گے در جو دیکھیں سی این آئی سی تو ادھر آپ نے اپنا کمپیوٹرائز شناکتی کارڈ لکھنا ہے تو اب میں ادھر اپنا کمپیوٹرائز شناکتی کارڈ لکھوں گا تو یہ ذرا تسلی کر کے آپ اس کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے تو ڈیش آگئے ڈیش کے بعد اس کو آپ نے آگے کلک کرنا ہے تھوڑا سا ادھر ایسے تو کلکسر جو ہے وہ ادھر آ جائے گا یہ ایسے ٹھیک ہے یہ ابھی یہ دیکھیں اس کو پیچھے کریں یہ یہ ادھر یہ ادھر کلکسر آ جائے گا تو پھر نیکس لکھنا آپ نے نیکس پھر ڈیش آگئے تو پھر آگئے آپ نے ادھر تھوڑا سا کلک کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا بیک کریں یہ ایسے کراس کے بٹن سے ٹھیک ہے تو ادھر جو ہے یہ اس طریقے سے تو یہ اس طریقے سے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ صحیح طریقے سے ادھر لکھنا ہے تو اب نیچ چے آ جائیں سلیکٹ ریلیشن ٹھیک ہے یہ ریلیشن دیا ہوا ہے نیچے ادھر آپ تھوڑا سا کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا جی سلیکٹ ریلیشن ڈاٹر آف، فادر آف، گارڈین، سبینڈ آف ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں سان آف، ڈبلی آف یہ سارے دیئے ہوں جو آپ کا ریلیشن ہے جانے کہ آپ کی ولدیت ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی یا آپ کا لکھا ہوا ہے شوہر کا نام لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے تو میں ادھر سان آف لکھوں گا ریلیشن نی آجات reported تو ادھر آپ نے ریلیشن نی م لکھنا ہے کہ جیسے لکھی ہوتی وہ وجیت لکھی ہوتی ہے تو آپ کے والد کا نام لکھا ہوگا اگر سبینڈ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کوڑ لکھ دیا کوڑ لکھنے کے بعد آگے ڈیش آگیا تو اس کو تھوڑا سا آگے ادھر کلک کرنا ہے یہ آپ کا کلسر آگے چلا جائے گا تو آپ اس کو پیچھے لکھیں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ ادھر آگیا تو ادھر آپ نے اپنا باقی فون نمبر لکھنا ہے نیچے آجائیں نیچے ای میل آپ نے اپنا لکھنا ہے تو اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں مشاق آپ اس کو نیچے آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے نیچے آجائیں نیچے ہے جی سٹیمپ ڈیٹیلز تو یہ ہے جو آپ نے سٹامپ لینا ہے یہ آگے جی سٹیمپ ڈیٹیلز تو ادھر ہے کہ جو آپ نے سٹامپ پر لینا ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی تو ساب سے پہلے نمبر پر ہے جی سلیکٹ پرپرز کے کس مقصد کے لیے آپ نے لینا ہے ادھر آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے تمام مقاصد آجاتے ہیں ایفی ڈیوٹ آگیا اڈاپشن آگیا یہ سارے جتنے بھی ہیں جو تھوڑی مالیت کے سٹامپ پیپر ہیں وہ جن جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے مقاصد ادھر لکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ جس مقصد کے لیے چاہیے تو اس کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سارے مقاصد ادھر لکھے ہوئے ہیں تو میں نے ایفی ڈیوٹ کے لیے لینا ہے ٹھیک ہے تو ایفی ڈیوٹ جو ہے یہ پہلے نمبر پر یہ یہ والا تو ادھر آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے ایفی ڈیوٹ ٹھیک ہے بیانے ہلفی جو ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے لینا ہے تو جب آپ نے اس کو سلیکٹ کیا تو نیچے جو ہے اس کی ویلیو خود سے آگئی اس کی ویلیو خود سے آگئی ہے تو اس لیے آپ نے مقصد سلیکٹ کرنا ہے نیچے ویلیو خود سے آ جائے گی اب نیچے آگا ہے ریزن ادھر آپ نے ریزن لکھنی ہے کہ کس قسم کا اپنے ایفی ڈیوٹ دینا ہے تو ادھر میں اپنی ریزن لکھوں گا ٹھیک ہوگا جی ادھر میں نے سورس آف انکم لکھ دیا کہ سورس آف انکم کے بارے میں میں نے ایفی ڈیوٹ دینا ہے اچھا جی نیچے آ جائیں جی یا پروف یو آر نوٹ روبوٹ تو یہ ہے کہ ادھر آپ نے یہ کیپچہ دینا ہے کہ آپ روبوٹ نہیں ہو کوئی مشین کام نہیں کر رہی انسان کام کر رہا ہے اس چیز کا پروف کے لیے یہ کیپچہ دینا ہے تو یہ کیپچہ اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو یہ ادھر دو ایرو لگے ہوئے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے تو نیا کیپچہ آ جائے گا جو دیکھیں اندھر آپ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کو سمجھ جا رہا ہے وہ آپ دے دی تو یہ میں انٹر کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں نیچے یہ نیکس کا بٹن بنا ہوا ہے تو یہ نیکس کا بٹن آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کی سائی ڈیٹیل ادھر آ جائے گی یہ آگے یہ ٹوٹر پیبل اماؤنٹ ہنڈر روپیز ہیں اس کے بعد یہ جی یہ آپ کا ڈیسٹرک تحصیل آگی اور اس کے بعد سٹیم ڈیٹیل آگے کیا مقصد آپ کا ایفیلیوٹ ہے اور ٹھیک ہے ریزن اس کی کیا ہے نیچے آپ کا نیم آگیا سین ایسی آگیا کونڈیک نمبر آگیا یہ ساری چیزیں آپ تسلی کی ساتھ چیک کرنے کہ یہ سارا ڈیٹا آپ کا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آئیکن نشان بنا ہو اس پر کلک کریں گے تو یہ اس ٹھیکے سے پوری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی یہ ساری آپ کا نیم آ جائے گا سان اوف آ جائے گا ٹھیک ہے اڈریس تمام چیزیں آ جائیں گی تو یہ آپ تسلی سے دیکھ لیں کہ یہ سارا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کراوس کا نشان کر دیں اچھا اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں نیچے جو ایک بٹن بنا ہوا ہے سیو کا اگر تو یہ ڈیٹا آپ کا ٹھیک ہے تو اس کو سیو کر دیں اگر آپ کے ڈیٹے میں کوئی مسئلہ ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے صحیح کرنا ہے تو بیک کا بٹن دبا کر بیک چلا جائیں اور بیک جا کر آپ اس کو صحیح کریں تو یہ سیو کا بٹن میں دبا رہا ہوں تو یہ میں نے سیو کا بٹن دبا دیا پرنٹ چلان کا اپشن آ گیا ہے تو آپ اس کو پرنٹ چلان کے اپشن پر کلک کر کے اس کو پرنٹ کر لیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس پر کلک کریں گے تو اگر آپ اپنے موبائل کے اندر کر رہے ہیں تو ادھر آپ کا ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا تو یہ آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں نیچے آ گیا ڈاؤنلوڈ کا اپشن تو اب آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں تو یہ میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کر رہا ہوں تو یہ اب میرے موبائل کے اندر جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے تو اس کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اوپن آپ پی ڈی ایف فائل میں ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ اوپن کریں تو یہ چلان جو ہے اوپن ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی نیم آگیا ہے اس کے بعد یہ پوری اپلیکنٹ کی ڈیٹیل آگیا ہے ڈی کارڈ نمبر ڈریس وغیرہ ہر چیز آگیا ہے اور نیچے جو ہے ادھر دیکھیں یہ ہے سگنیچر ادھر آپ نے اپنے سائن کرنے اس کا پر نکال لینا ہے پر نکالنے کے بعد آپ نے ادھر اپنے سائن کرنے شناہتی کارڈ کے مطابق جو کہ کمپیوٹر ہے شناہتی کارڈ کے اوپر جو آپ کے سگنیچے ادھر بھی کرنے اور نیچے آجائیں نیچے یہ دونوں جگہ پر آپ نے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس پر سائن کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ اور ایک شناہتی کارڈ کی کپیوٹر اور اریجنل آئی ڈی کارڈ لے کر بینک آف پنجاب چلے جانا ہے بینک آف پنجاب جا کر آپ نے یہ دیکھیں سوڑ پر کا ہے یہ سوڑ پر آپ نے ادھر اس کی فیس بننی ہے فیس بنیں گے تو آپ کو وہ جو سٹام پیپر جو ہیں وہ پرنٹ نکال کے آپ کو دے دیں گے تو یہ ہے جب اس کا طریقہ یہ اسٹام پیپر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ